اسلام علیکم ککپس دویا کے کچن میں سارے کچن کونز کا سواگت ہے امید کرتی ہوں سارے کچن کونز بہت اچھی ہوں گے اور آپ سبی کی دعاوں سے الحمدلہ میں بھی بہت اچھی ہوں تو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں پالک چکن سیکھ بنانے کی ریسیپی بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ڈیلیشیس ریسیپی ہے یہ تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریے اور رمضان آرہا ہے تو آپ رمضان میں بھی اسے افطار میں بنائیے اور اپنے افطار میں چھار چاند لگا لیجئے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ پالک چکن سیکھ ہمیں کس طریقے سے بنانا ہے اور اس میں ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس لگنے والے ہیں تو چلتے ہیں کچن کے طرف اور اس ریسیپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پالک چکن سیکھ بنانے کے لئے ہم یہاں پہ دو سو پچاس گرام بولنے سٹیکل لیے اچھے سے واش کر کے ہمیں ڈرائے کر لینا ہے اب یہاں پہ پاورڈر مسالہ ہے ہلدی ہے کٹا ہوا لال مرچ ہے کٹا ہوا دھنیا ہے یہاں پہ نمک ہے گرم مسالہ ہے کالی مرچ ہے اور گین ہے کونٹیٹی کتنا ہے آپ ٹیسکریپشن باکس میں چیک کر لیجئے تو سارے پاورڈر مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیسپونیاں پہ لہسون کا پیسٹ ہے ہاف ٹیسپونیاں پہ ادرک کا پیسٹ ہے یہ بھی ٹھیک رہنا چاہیے زیادہ لیکوڈی فارم میں نہیں رہنا چاہیے اس میں ایڈ کرنے کے بعد اب اس چیکن کو ہم مسالے کے ساتھ گرائنڈ کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے اسے ہم گرائنڈ کر لیے ہیں اب اس کا ہم سیکھ بنائیں گے تو اس میں نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریے تو سب سے پہلے ہم ہاتھوں پہ ہلکا ہلکا سا آئل اپلائے کریں گے تھوڑا تھوڑا سا ہم پوشن لیں گے اور ہم سیکھ بنائیں گے تو یہاں پہ ہمیں کوئی سٹرو یا پھر کوئی بھی سیکھ بنانے کا جو اسٹک رہتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہم پتلا پتلا سا چھوٹا چھوٹا سا سیکھ جو ہے بنا کے تیار کریں گے تو اسی طریقے سے آپ یہ سیکھ بنائیے تو یہاں پہ دیکھئے ہمارا سیکھ جو ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اسی طریقے سے اسی کا آپ کو بنانا ہے تو اب یہاں پہ ہم ایک باؤل میں تین چمچ کون فلار لیے ہیں اگر آپ کو کون فلار نہ ملے تو اس جگہ پہ آپ میدے کا گھول یا پھر آپ انڈے کا گھول تیار کر کے ریڈی کر لیجئے یہاں پہ ہم پالک لیے ہیں اور اس طریقے سے ہم پالک کو بارک چوب کر لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک سیکھ لیں گے اور اس سے ہم اچھے سے اس میں ڈیپ کریں گے یہ بہت اچھے سے کوٹنگ کا کام کرتا ہے تو جب ہم اس پہ پالک اپلائے کریں گے تو اس سے پالک جو ہے اس میں اچھے سے کوٹ ہو جائے گا تو آپ اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ اسے فالو کریے اور اس ریسیپی کو بنائیے تو یہاں پہ دیکھئے اچھے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں پریس کرتے ہوئے اچھے سے کوٹ کر لینا ہے اور ساری کوٹنگ ہم یہاں پہ کر کے ریڈی کر لیے ہیں اب اسے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم فریج میں رکھیں گے تاکہ اس کی کوٹنگ جو ہے اچھے سے چپک جائے تو جب تک یہاں پہ دیکھئے اوئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے ہیٹ اچھے سے ہو چکا ہے تو تقریباً پندرہ منٹ اسے ہم رکھے تھے فریج میں اب ایک ایک نکالیں گے اور اسے ہم ڈیپ فرائے کریں گے اسے بلکل بھی شیلو فرہ نہ کریں اسے ڈیپ فرائے کرنا ہے تو ایک ایک کر کے یہ جو سیک ہے ہمیں اوئل میں ایڈ کرتے جانا ہے اور اسے اچھے سے ہمیں فرائے کرنا ہے تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ تقریباً ہم اسے تین سے چار منٹ جو ہے اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ بھی ایک دم اچھے سے پک جائے تو اسی طریقے سے آپ اسے فرائے کر لیجئے تو دیکھئے یہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب اس کی سائٹ جو ہے ہم چینج کریں گے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ اندر سے چکن اچھے سے کوک نہ ہو جائے آج جو ہمارا یہ پالک ہے یہ کریسپی نہ ہو جائے تو رمضان آ رہا ہے تو آپ یہ ریسپی رمضان میں بھی افطار کے وقت بنا سکتے ہیں اور اس کے مچے لے سکتے ہیں تو یہاں پہ اسے ہم چلاتے ہوئے اچھے سے جو ہے فرائے کر لیں گے تاکہ چکن کوک ہو جائے پورفیکٹ تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے سے فرائے ہو چکا ہے تو ایک ایک کر کے اب اسے ہم باہر نکالیں گے اور جو ہمارے بچے ہوئے سکے اسے بھی ہم اسی طریقے سے فرائے کر لیں گے تو میں یہاں پہ دو سو پچاس گرام چکن میں تقریباً آٹھ سے نو پیس جو ہے اس سک کا بنا کے ریڈے کری ہوں تو ایک ایک کر کے اسے ہم نکالیں گے ایکسٹر آئل جو ہے اسے ریموف کریں گے اور اسے ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے اور باقی کے جو ہمارے سکے اسی طریقے سے فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے پالک چکن سیک کا فائنل لک تو یہ بن کے بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اسی طریقے سے اسے بنائیے انجوئے کریے آپ اسے ہری چٹنی کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں تو یہ ریسیپی آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھئے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ چکن جو ہے اندر سے بہت اچھے سے کک ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے بنائیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اللہ حافظ